تو بہت سے لوگ جو مختلف طرح کے وسوسوں کے شکار ہوتے ہیں طرح طرح کہ ان کو وسوسے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اور اولاں تو یہ عرض ہے کہ جو وسوسے کسی کو آتے ہیں تو وسوسے پر انسان کی پکڑ نہیں ہے وسوسے انسان پر یعنی مسلمان پر اہل ایمان پر معاف کی گئے ہیں کہ اگر دل کے اندر کوئی بات کسی بھی طرح کی آئے تو وہ بندے پر معاف کی گئی ہے حدیث پاک میں جب صحابہ اکرام علی مردوان نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زبان دلوں میں ایسی باتیں آتی ہیں کہ ان کو بیان کرنے کی جگہ جل جانا ہم پسند کرتے ہیں حتیٰ کہ اللہ کے بارے میں بھی ایسی باتیں آتی ہیں تو فرمایا ایسا ہی ہے صحابہ نے کہا ایسا ہی ہے تو کہا کہ یہ تو محض ایمان ہے خالص ایمان ہے یعنی اس طرح کی باتیں اگر دل کے اندر آتی ہیں تو شیطان تو وہیں آتا ہے کہ جہاں پر خزانہ موجود ہو جہاں پر مال موجود ہو وہ ایمان کو لوٹنے کے لیے آتا ہے تو ایسا ہی اگر اس طرح کی باتیں ذہن میں آتی بھی ہیں تو ویسے تو علماء نے اس کے بہت سارے علاج لکھے ہیں ہم اس کا بنیادی علاج ہی بیان فرمایا گیا کہ بندہ اس کی طرف توجہ نہ دے اس کی طرف توجہ نہ دے توجہ اپنی ہٹاتا رہے گا دوسری طرف لے جائے گا تو خود بخود یہ وسوسیں دور ہوتے جائیں گے